بسم اللہ الرحمن الرحیم وائس اف نشن کے ساتھ میں ہوں محمد ذرا ناظرین آج جو ہے وہ دوہ ذرا کیس کی ایک بار پھر سماعت تھی اور آج بھی کوٹ کی طرف سے کوئی خاصا فیصلہ نہیں سنایا گیا آج کی سماعت میں کیا ہوا اور جبران ناصر کے طرف سے کیا موقف جاری کیا گیا یہ سب بتانے کے لئے میں ساتھ موجود ہیں ممتاز جمالی جو کہ اس کیس میں اسطنا فالو اپ دے رہے ہیں شاید ہی کوئی اور صحافی ہے جو اس کیس کو اتنی بارکی سے دیکھ رہا ہو جتنا یہ دیکھ رہے ہیں ممتاز بھائی بتائیے گا کہ آج کی سماعت میں جو ہے وہ کیا ہوا مزید یہ کیس ڈیلے کیوں ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ بھی شروع سے اس کیس کو کور کرتے آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور بحیصت صحاف ہی میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک خاتون رپورٹر کیسیت میں ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں دیکھیں آج تین کیسیت تھے اس سلسلے میں ایک تو جوڈیشل میجسٹریٹ شرقی میں دو کیسے تھے ایک تفتیشی افسر کی جانب سے ایمیلو کرانے کے لیے درخواست دار کی گتی کم سن بچی کی جس میں لاس ٹائم تمام مقلع کے دلائل تھے وہ مکمل ہو چکے تھے اور جس پر عدالت نے فیصلہ یہ محفوظ کر لیا تھا جو کہ سنایا جانا تھا ہفتے کے روز ہفتے کے روز نہیں سنایا گیا پھر آج سنایا جانا تھا تو آج عدالت نے وہ فیصلہ سناتے ہوئے تفتیشی افسر کی درخواست مسترد کی ہے کیوں کی ہے کیا وجوہات ہیں اب سے کچھ دیر بعد ریٹن آرڈر آئے گا تو تمام طرح تفصیلات جو ہے واضح ہو جائیں گی تفتیشی افسر نے اس لیے درخواست دار کی ہے کہ متاثرہ بچی کا ایمیلو کرانا ہے تاکہ تمام چیزیں جو ہے واضح ہو جائیں تورچر ہوا نہیں ہوا زیادتی ہوئی نہیں ہوئی یہ تمام چیزیں جو ہے واضح آجائیں تاکہ تفتیش میں آسانی ہو اور جو سیکشنز کا اضافہ ہوتا ہے یا دفعات کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ چالان میں ہم لگا کر اضافہ کر کے عدالت میں پیش کریں تو وہ آج ہوگے مسترد دوسری پیشنفت یہ ہوئی ہے کہ تفتیشی افسر کو آج کیس کا حتمی چالان جمع کرانا تھا جس میں تفتیشی افسر کو یہ بھی بتانا تھا کہ زہیر شبیر کے علاوہ جو تیس ملزمان ہے وہ ان کی گرفتاری اب تک ممکن کیوں نہیں ہو سکی جو بیانات ان کے جو تضاعت ہیں شبیر کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں پر تھے زہیر کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں پر نہیں تھے سولہ اپریل کو تو اس بیانات سے متعلق بھی ان کو حتمی چالان پیش کرنا تھا لیکن تفتیشی افسر نے عدالت میں آج مولد طلب کی ہے ایک مرتبہ پہلے بھی مولد طلب کی تھی آج سیکنڈ مرتبہ انہوں نے مولد طلب کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مولد دی جائے حتمی چالان میں تمام چیزیں واضح ہوتی ہیں ادم گرفتار ملزمان کا بھی جو اس میں تفصیلات ہوتی ہیں کہ کیوں گرفتار نہیں ہوئے اور لڑکی کے بیانات ملزمان کے بیانات بیانات میں تضاد ہے وہ بھی کیوں ہے سی ڈیا لوکیشن کال ٹریس سب تمام چیزیں چالان میں ہوتے ہیں تیسری پیشرف جو ایڈیشنل ڈسٹک انسیشن جہج شرکی کا عدالت میں ہوئی وہ یہ ہوئی تھی کہ مرکزی ملزم زہیر اور ان کے بھائی ملزم شبیر کی عبوری زمانت پر درخواست تھی آج چونکہ اس پر کوئی خاص پیشرف جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے انہوں نے جو ان کے وکیل ہیں ملزم کے انہوں نے محلت طلب کی ہے اب اس پر دلائل ہوں گے اب ان کی جو زمانت ہے وہ کنفرمیشن پر جائیں گی اگر کنفرم ہوتی ہے جب تک ٹریل چلے گا وہ زمانت پر ہوں گے اگر کنفرم نہیں ہوتا ہے تو ان کے گرفتاری جو ہے وہ متوقع ہے وہ گرفتار ہو سکتے ہیں تو ان کے کنفرمیشن پر جو ہے وہ دلائل دیے جائیں گے لیکن آج انہوں کے جانب سے مولا طلب کی ہے تو اب ان ملزمان کی جو درخواست زمانت پر ستر آگست تک توسیح ہو گئی ہے وہ ستر آگست تک جو ہے اب زمانت پر ہے اور آج تینوں اپ ڈیٹس جو ہے یہی تھی اچھا پولیس کی طرف سے ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ مکمل نہیں ہوئی ہے تو پولیس اپنی طرف سے ایسی کون سی انویسٹیگیشن کرنا چاہ رہی ہے جو اتنے دنوں میں بھی وہ مکمل نہیں کر پائی دیکھیں یہ جو سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کو یہ تفتیش سوپی گئی تھی پہلے تھی ایوی سی سی کو تو سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کو لازٹ ٹائم تفتیش سوپی گئی جس میں صحیح دن ان کے تفتیش افسر ہیں بڑے قابل افسر ہیں اب تک تو تو وہ زہر سی بات ہے ان کو جب تفتیش سوپی گئی ہے وہ اپنے حساب سے تفتیش کریں گے ان پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ تمام پہلوں سے اس کیس کی تفتیش کریں متاثرہ بچی کو کب اگوا کیا گیا اگوا کیا گیا یا نہیں اگوا کیا گیا کتنے لوگ ان سے روابط میں تھے اور جو لڑکی نے بیانات دیئے ٹیکسی ڈرائیور فلان 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 ان کو بھی ان کو منشن کرنا ہے اگر واقعے میں ٹیکسی میں گئے تو ٹیکسی ڈرائیور کا بیان لازمن ہے چونکہ لازٹ جو پریویس تفتیش افسر تھے انہوں نے تمام پہلو چھوڑ دیئے تھے انہوں نے سیمپل آ کر ون سیسٹی فورڈ جو متاثرہ بچی کا بیان تھا اور ایک جو میڈیکل سنگل بورڈ کی جو رپورٹ تھی اس پر چالان جمع کر آکے سی کلاس کر دیا تھا لیکن اب ان کو ایسا نہیں کرنا تو یہ تمام چیزوں پہلو دیکھیں گے سیکنڈ چیز یہ کہ ایمیلو ہونا ہر تفتیش میں لازمی ہے دیکھیں میں سیمپل آپ کو بتا دوں ایمیلو کیا ہوتا ہے میڈیکو لیگل اوپینین وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بھی پتا چل جائے گا تشتد کیا گیا ہے وہ بھی پتا چل جائے گا نشاور کوئی گولیا ہے انجکشن لگائی جاتی ہے وہ بھی پتا چل جائے گا تمام چیزیں پتا چلتی ہیں اور یہ ایسے کیسز میں ایمیلو لازمی ہوتا ہے جو مائنر گرڈ ابڈکشن کی کیسز ہوتے ہیں یا خورس میریج کی کیسز ہوتے ہیں ایسے کیسز میں لازمان ہوتا ہے تو ایمیلو کے لیے انتظار میں تھا کہ اگر ایمیلو کا حکم آتا ہے عدالت پی جانب سے ایمیلو کر کے جو اگر جس سیکشن میں اضافہ ہوگا جس دفاعات میں اضافہ ہوگا تو اضافہ کر کے عدالت میں پیش کریں گے لیکن آج عدالت نے ایمیلو والی درپاس جو ہے محترد کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مزید سیکشن عدالت میں جاتے ہیں یا ہائی کورٹ میں جاتے ہیں جہاں صرف یہی تفتیش جو ہے سم اپ کر کے عدالت میں پیش کرتے ہیں اب وہ چھے تاریخوں پتہ چلے گی بچی کے حوالے سے ابھی کیا مزید اپ ڈیٹس ہیں کب تک بچی کو شلٹر ہوم میں رکھیں گے اور وہ والدین سے ملقات کب کرے گی والدین کے حوالے کب کی جائے گی دیکھیں میجسٹر صاحب کے آرڈر ہے کہ جب تک عدالت حکم نہیں دیتی جب تک کوئی بھی شخص ان سے نہیں مل سکتا تفتیش افسر نے بھی جب ایمیلو کرانے کے لیے سوچا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ کیونکہ عدالت کے ڈائریکشنز موجود ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے عدالت سے اجازت لے لیں ٹھیک ہے جو عدالت نے ان کو اجازت نہیں دی ٹھیک ہے دیکھیں میرے خیال میں جب تک کیس انڈر ٹرائل ہے تب تک تو ان کو شلٹر ہوم میں رہنا ہے ٹھیک ہے چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو شلٹر ہوم میں نہیں رہنا تو ان کے والدین کے پاس جانا ہے اب یہ چالان آ جائے جب چالان میں یہ چیز ثابت ہوگی تو ہو سکتا ہے مہدی کازمی کے جانب سے عدالت سے رجوع کیا جائے کہ چالان میں واضح ہیں کہ لڑکی کے عمر کم ہے اور اگوا کیا گیا ہے اب جب اگوا مغویہ ہے تو مغویہ کو والدین کے پاس بھیجا جائے کیونکہ ان کی عمر جو ہے وہ کم ہے یہ تب پتہ چلے گا جب حتمی چالان عدالت میں جمع کرائے جائے گا کچھ صحافیوں کے لئے بھی کہا جا رہا تھا کہ جو اس کیس کو جو ہے وہ سٹارٹنگ سے نیگٹیف لی ڈیل کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اور ابھی حال ہی میں مہری صاحب کے گھر پر بھی انہوں نے جا کے جو ہے بدمزگی کری ہے تو ان کے حوالے سے ابھی تک عدالت میں کوئی جو ہے نا ایکشن لیا گیا ہے ان کی حوالے سے کوئی کیس ظاہر ہوا ہے یا وکیل نے تو جبران ناصرین انہوں نے جو ہے وہ کوئی ایکشن لیا ہے اس کے خلاف میرا یہ خیال ہے کہ بحث اتصافی میں سمجھتا ہوں کہ اظہار آزادی سب کو حق ہے لیکن اخلاقات جو آپ کے ایتھکس ہیں جو آپ کے نومس ہیں ان کی حد تک آپ اس کراس نہ کریں جب ہمیں ماس کمیونکیشن میں ایتھکس آف جرنلزم پڑھایا جاتا تھا تو ہمیں تمام چیزیں سمجھائی جاتی تھیں نیگٹیو یا پوزیٹیو یہ میں ریسائیڈ کرنے والا نہیں ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز عدالت میں ریپورٹ ہوتی ہے میں وہی کرتا ہوں آپ کی مرضی ہے ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کو نیگٹیو لیں یا پوزیٹیو لیں میرا یہی ان کو ابھی بھی مشورہ ہے کہ جو چیز عدالت میں ریپورٹ ہوتی ہے وہی ریپورٹ کریں البتہ کچھ یوٹیوبرز کے خلاف جبران ناصر نے تو نہیں میرے خیال میں نبیل کولاچی ایک بکھی لیں مجھے اب اس کنفرم نہیں ہے کیونکہ جبران ناصر نے اس بات کی تردید کی تھی کہ میں نے کسی کے خلاف دائر نہیں کیا تو انہوں نے جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں کچھ یوٹیوبرز کی خلاف جو ہے ایک کنٹیمٹ پر فائل کیا ہے جس پر اب ہیرنگ ہوگی جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا یہ بہت شکریہ